ہلو اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج میں آپ لوگوں کو پرفیوم بوٹل موڈل کرنا سکھاؤں گا جو کے انتہائی مزیدار میں نے بوٹل نکالی ہے اس کی جو ٹیکنیکس ہیں موڈلنگ کرنے کی شیپ کی تو وہ آپ دیکھئے گا اور آخر تک دیکھئے گا میری ویڈیو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے اور نئے آنے والوں سے گزارش ہیں کہ وہ پلیز سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں میرے چینل میں اتنا کچھ ہے کہ آپ اگر اس کو دیکھیں اور پریکٹس کریں تو آرام سے آپ اچھی ایک ہینڈسم سیلری میں آپ کو جوب آرام سے مل جائے گی تو میری کوشش یہ یہ کہ میں آپ لوگوں کے لیے پروفیشنلی وہ چیزیں لے کر رہا ہوں جو میں کام جس طرح سے کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ کوئی نہیں سکھائے گا کوئی بھی کوچنگ ہو گیا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو گیا کہیں پہ بھی نہیں سکھا جائے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹیٹوریئر کی طرف میں آ جاتا ہوں ریفرنس ایمیج میں آپ کو سب سے پہلے دکھا دیتا ہوں شیفٹ اے کر کے رائٹ کلک کر کے ہم جائیں گے ریفرنس کے اندر اس کے اندر ہم نے یہ ایمیج ہم نے یہاں سے جا کے اٹھا لیے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پرفیوم بوٹل ہے اور اب آپ سمجھ رہے ہوئے ہیں کہ اس کے شیف کس طرح سے بنے گا تو گھمرانے کی بات نہیں ہے یہ شیف بہت آسانی سے بنے گا میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جاؤں گا تو ہم سب سے پہلے ایک سیلینڈر لے لیتے ہیں اب اس سیلینڈر کو میں تھوڑا سا اسکیل کر لیتا ہوں اپنی بوٹل کے حساب سے ریفرنس ایمیج رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام سے بالکل اسی پروپورشن میں موڈل کر لیتے ہیں اگر ہم بینا دیکھیں بطلب صرف دوسری طرف سے دیکھیں بطلب ایمیج یہاں ہم نہیں ڈالیں گے تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے سائز اس میں تو وہ تھوڑا سا عجیب بھی لگے گا اور وہ بات بھی نہیں آئے گی تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ریفرنس کو بلینڈر کے اندر لے کر آئیں اور اس کے اوپر رکھ کے پھر موڈلنگ کریں جو کہ موڈلنگ کا اصول ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کی فیسز کو اڑا دیا ہے فیسز کو اڑانے کے بعد میں اب اس کو یہاں تک روک لیتا ہوں روکنے کے بعد میں اس کو ایکسٹروڈ کر کے سکیل کروں گا تھوڑا یہ دیکھیں میں نے سکیل ہلکا سا اس کو کیا اسی چیز کو میں دھوراؤں گا دوبارہ سے ایکسٹروڈ پھر سکیل یہ دیکھیں پھر سکیل ایکسٹروڈ سکیل کیا میں نے صحیح یہ ہمارا یہاں پہ لاسٹ ہے ہم اس کو بھی اسکیل کر دیتے ہیں اچھا اسکیل کرنے کے بعد میں نے ایک اور ایج یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے کنٹرول آر سے کنٹرول آر دباؤں گا تو یہ ایج آپ کے آ جائیں گے صحیح یہاں سے میں آکے سیڈمنٹ اتنے رکھوں گا کہ باکسز بنیں اور ریکٹینگل نہ بنیں ٹھیک ہے یہ باکسز ہمارے بن گئے ہیں جو ہمیں باکسز ہی چاہیے تھے اب میں اے دباؤں گا تو یہ سیلیکٹ آل ہو جائے گا فیس کی اندر آئیں گے ہم یہ جو اسٹیپ ہے یہ غور سے دیکھئے گا فیس کی اندر ہم آ جائیں گے فیس کی اندر آ جانے کے بعد پوک فیس پہ میں کلک کر دوں گا اور ورٹیکس کی جو باکس کی جو سینٹر والا جو ہے یہ دیکھیں کارنرز کو نہیں پکڑیں گے ہم سینٹر والے کو پکڑیں گے پھر میں سیلیکشن میں آوں گا سیلیکشن میں آنے کے بعد سیملر میں اور سیکنڈ والے آپشن پہ ہم کلک کر دیں گے تو یہ سب سینٹر والے پکڑ لے گا اچھا جو اس نے ایکسٹرا پکڑے ہیں ہم اس کو ڈی سیلیک کر دیتے ہیں یہاں سا کہ میں نے ڈی سیلیک کر دیا ہے اس کو ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا جو ہمارا سامنے اس پرفیوم کا جو نام لکھا ہوا تھا جیکٹینگل شیپ میں ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے کیونکہ وہ ہمیں ایکسٹروڈ نہیں کرنا ہے مطلب اسکیل نہیں کرنا ہے سوری تو میں اس کو انسلیک کر دیتا ہوں تین لائنیں ہم انسلیک کریں گے تین لائنیں یاد رکھئے گا تین لائنیں کیونکہ ہماری ریفرنس ایمیج میں بھی اتنی ہی چوڑی پٹی ہے ٹھیک ہے اب میں ایک آلٹر ایس دباؤں گا تو میں اس طرح سے کروں گا سنگل ایس نہیں دبانا ہے آپ نے آلٹر ایس دبائیں گے تو یہ شیپ بلکل سینٹر سے سکیل ہوگا آپ کا شیپ خراب نہیں ہوگا آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا پہلے سنگل ایس دبا دی کلک کر کے دیکھئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور اب ہم بیچ والے پٹے پہ آ جاتے ہیں ہم اس کے جو ایجز ہیں ایکسٹرام میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سب کو سیلیک کرنے کے بعد سہی ہے یہ دیں گے یہ میں سب کی سیلیکشن لے لیتا ہوں اس طرح سے ڈیزولف کر دوں گا میں اس کو جا کے یہ میں ڈیزولف ایجز کر دیا ہے اب ہم فیسس کی فیسس کو جا کے سیلیک کر لیتے ہیں یہ میں سارے فیسس پکڑے آئی دباؤں گا اور ہلکا سا جو ہے اس کو اندر کی طرف کروں گا تاکہ وہ ایک بارٹر سا بن جائے ٹھیک ہے اب اس کو ہم شیڈ سموت کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا شیپ ہو گیا ہے اچھا شیڈ سموت کرنے کے بعد ابھی ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اوپر والا جو ہے وہ کافی عجیب سا آ رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں پہلے میں یہ ویلیوز وغیرہ پٹ کر دوں اس کے اندر ٹھیک ہے اس کو میں کم سے کم ہی رکھتا ہوں یہاں سے اوبجیک ڈیٹا پروپرٹیز میں جا کے بھی ہم نارمل کو آٹو سموت کر دیں گے پرفیکٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا بوٹل کا جو شیپ ہے وہ تقریباً آ چکا ہے لیکن یہ جو اوپر والا ہمارا آئے یہ والا جس پر ہمارا کر سکتا میں اس کو ورٹیکس سنگل ورٹیکس مطلب انڈیویجوال ورٹیکس کو سیلیکشن کر کے پھر میں اس کو نیچے کرنے کی کوشش کروں گا دیکھیں میں اس کی سیلیکشن لے لیتا ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے ٹاغل ضرور کھول لیجئے گا تاکہ آپ بیک پہ بھی سیلیکشن اس کی کر سکیں آرام سے صحیح ہے یہ اس طرح سے میں نے سیلیکشن کر لی ہے اس کی چاروں طرف سے ہر طرف سے مطلب یہ گول ہے تو اب میں اس کو تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف لے کر آوں گا یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کر آیا بس یہ ہمارا کام ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم بھار آ جاتے ہیں بھار آنے کے بعد اب ہم کی طرف آئیں گے یہ باٹن کا جو نیچے والا جو حصہ تھا یہ ہمارا ہو گیا ہے اچھا یہ نیچے والے جو حصہ ہے میں اس کو بھی تھوڑا سا کور کر لیتا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے ایکسٹروڈ کر کے سکیل کرنا ہے وہ اندر کی طرف سکیل ہو جائے گا پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس کو نیچے کی طرف بھی لے کر آ جائیں گے آپ صحیح ہے یہ میں نے نیچے کر دیا اس کو فرنٹ سے جائے کریں تو زیادہ بہتر ہوگا آپ لوگ بس ایم دباؤں گا اور یہ مرچ کر دوں گا اس کو سینٹر میں ایڈ سینٹر کر دیا یہ مرچ ہو گیا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو یہاں پکڑا وائل ڈیریکشن میں ہوں گا اس کو دیکھیں تھوڑا سا نیچے کی طرف کروں گا میں تاکہ یہ ہمارا بلیک بلیک حصے میں کور ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم کیاپ کی طرف آ جاتے ہیں میں ایک اور سینٹر لے لیتا ہوں یہ تو سمپل طریقہ مطلب سمپل چیز ہے یہ آپ آرام سے بنا لیں گے جو تھوڑے سے انٹر میڈیٹ ڈیول کے ہو چکے ہیں موڈلر ان کو تو بہت ہی لگڑیوں کی چیزیں کیا پا برا جو نئے آنے والے ان کے لئے تھوڑی سی پریشانی ہے مطلب ان کے لئے نئی چیز ہوگی تو وہ بلکل غور سے دیکھیں اور سمجھیں گے میں کس طرح سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا یہاں تک ہو گیا ہے میں اس کے نیچے والے فیس کو ڈلیٹ کر دوں گا کیونکہ نیچے والا فیس تو ہمارا چھپا ہوا ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے صحیح ہے شید سموت کر دیا ڈیٹا اوبجیک کو میں نارمل کر دیتا ہوں آٹو سموت کو صحیح یہ نیچے والا جو فیس ہے وہ میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں فیس کو میں نے پکڑا اور ایکس کر کے فیس بھی کلک کیا تو یہ ڈلیٹ ہوئی ہے اوپر والے کو بھی ڈلیٹ کر دیتا ہوں اوپر والے کو ڈلیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ویسے ہی انسٹ کر لیں گے مطلب ایکسٹروٹ کر کے سکیل کر دوں گا تاکہ مجھے پروپر میش مل جائے اوپر والی فیس بھی صحیح ہے یہ میں نے سکیل کیا اور ایم پریس کر کے ایڈ سینٹر کر دوں گا اور یہاں پہ بھی میں نے ایک ایڈ جس کو ایڈ کیا ہے تاکہ میں ٹربو سموت لگاؤں تو یہ ایک اچھی سی ایک سموتنس آج ہے اچھا آپ دیکھیں یہ اس کی دنیا صحیح نہیں آرہا تو میں اس کو بند کر دیں تو نارمل کو میں نے بند کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سے ایڈ جس کو میں اوپر کر دیتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ راؤنڈ ہو رہا تھا ایڈ جس بالکل میں پاس پاس لے کر آجا ہوں تو وہ راؤنڈ جو ہے ہمارا وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے مگر اچھی ایک فیل آگئی ہے صحیح ہے اب ایک اور میں سیلنڈر لے لیتا ہوں جو ہمارا اوپر والا جو ایک کیپ ہے جہاں سے پرفیوم نکلتا ہے اب ہم وہ حصہ بنا رہے ہیں تو اس کو میں یہاں پہ ریفرنس ایمیج کی طرف لے کے چلے جاتا ہوں اسکیل کر لیں گے ہم نیچے والے جو حصہ ہے ہمارا اس کے حساب سے کافی میں اسکیل کر لوں گا سواری صحیح ہے یہ دیکھیں یہ بالکل ایس ٹو ایس میں نے تقریباً ملا دیا ہے اب ہم اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں اوپر سے میں اس کو نیچے لے کر آجاتا ہوں اتنا ہم پتلا رکھیں گے جتنا ہمیں ریفرنس میں نظر آ رہا ہے صحیح ہے نیچے والے فیسس کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور اوپر والے کو بھی میں ڈیلیٹ کر دوں گا اور پکڑ کے میں اس کے ایجز کو لوپ سیلیکشن لے رہتا ہوں پھر میں اس کے بعد ایکس ٹوٹ کر کے سکیل کروں گا بھار کی طرف یہ دیکھیں بھار کی طرف ہوا اب دوبارہ سے میں ایکس ٹوٹ کر کے پھر بھار کی طرف اسکیل کروں گا اس بار میں نے اٹھایا نہیں ہے بلکل دیکھیں سیدھی پلین لائن آ رہی ہے اب ایکس ٹوٹ کر کے میں زی ڈائریکشن میں لے کے چلے جاتا ہوں تو یہ ہمارا اوپر کالا شیپ بھی بن گیا ہے اب اوپر سے ہمیں جے کور کرنا ہے تو ایکس ٹوٹ ایکس ڈبائیں گے اور اچھا یہ میرے ایجز کو تھوڑا سا پاس اس لیے کرتا ہوں تاکہ جب میں ٹرپو سموتھ لگاؤں تو یہ ڈاؤنڈ اچھا نہیں اس کے اندر میں نے ایجز کو ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ فنش کی طرف ہمارا یہ موڈل جائے نیچے اوپر ہر طرف سے میں اس میں ایجز کو ایڈ کر دوں گا تاکہ جب ٹرپو سموتھ لگے تو وہ ایک اچھی سی مطلب لک آ جائے اس میں کنٹرول آر کر کے کنٹرول بی کیا اور ہمارے مجھے دو مطلب ایجز مل جاتے ہیں تو میں اس کو ڈریک کر کے بلکل پاس پاس لے کر آ جاؤں کارنرز کے پھر کنٹرول بی کروں گا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے موڈلنگ بہت آسان ہے بلینڈر کے اندر اور بہت سپلیڈی یہ مطلب ہے اس کے اندر موڈلنگ کیونکہ اس کے جو شارٹ کٹ کیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اور بہت آسان ہیں دیکھا آپ نے یہ میں نے اس کو بنا لیا ہے اب دیکھیں اس میں ایک چیز رہ گئی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو پرفیوم جہاں سے نکلے گا وہ سرکل جو چھوٹا سا سرکل ہے وہ اب ہم اس میں موڈل کریں گے وہ بھی موڈل کرنے کی ایک ٹریک ہے جو کہ میں آپ بتاؤں ہوں کہ کسی بھی شیپ کی اندر ہم سرکل کو کس طرح سے موڈل کریں گے تو سب سے پہلے تو مجھے اس میں ایک لائن ڈال ہوں کنٹرول ایل پھر کنٹرول بی کروں ہوں کنٹرول بی کرنے کے پاس مجھے دو لائنیں مل جائیں گی یہ دیکھیں یہ باکس بن گیا ہے درمیان میں صحیح ہے اب پھر میں بیچ میں ایک اور لائن لگا لیتا ہوں لائن لگانے کے بعد میں اس ورٹیکس کو پکڑوں گا اور کنٹرول بی کنٹرول بی کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کا شیپ آپ کے پاس آ جائے گا یہ دیکھیں اب یہ میں سرکل لے کر آ رہا ہوں لیکن نہیں بن رہا کیونکہ اس لئے نہیں بننا کیونکہ اس میں ایل جس کو مجھے ایٹ کرنا پڑے گا کے دوا کے میں اس کو کنٹ کروا لیتا ہوں اس کے جو کارنر آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے دیکھیں یہاں سے کنٹ کروایا پھر میں نے اس کو یہاں سے کنٹ کروایا اس والے کو میں یہاں کارنر سے کنٹ کروا دوں گا اب میں جاؤں گا ایل جس پہ رائٹ کلک کروں گا لوپ میں جاؤں گا لوپ میں جانے کے بعد میں اس کو سرکل کر دوں گا سرکل سے دیکھیں ہمارا سرکل یہ شیپ آ چکا ہے تو دیکھیں سرکل شیپ بنانے کے لیے ہمیں اس طرح سے تھوڑی سی مطلب ایجز کو ایڈ کرنے پڑیں گے تو یہ ہمارا سرکل اس طرح سے بن جائے گا صحیح ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا سکیل کر لیں گے باقی جو اوپر نیچے والے جو ایجز ہیں اس کو ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جائیں گے تاکہ ہم بیچ میں سے اس کو سکیل کر سکیں صحیح ہے یہ دیکھیں یہ ہوگی آپ کا مین جو چیز تھی وہ ہماری سرکل بنانا تھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا نہیں آیا تو آپ لوگ دوبارہ سے اس والی چیز کو دیکھ سکتے ہیں پیچھے کر کے ویڈیو کو بس میں نے اس کو ایکسٹروٹ کیا ہے اچھے زیادہ ایکسٹروٹ ہو گیا ہے میں اس کو تھوڑا سا جنہ بھاڑ لے کر آ جاؤں گا تقریباً آدھا بھاڑ لے کر آ جاؤں گا صحیح ہے یہ میرا اتنا میرا صحیح ہے اب میں آئی دباؤں گا انسٹ کروں گا پھر میں ایکسٹروٹ کروں گا ایکسٹروٹ کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ سے آئی دبا دیتا ہوں یہ آئی ہو گیا ہم پھر ایک بار اور نیچے اندر کی طرف اس کو مطلب کریں گے کیا کہتے ہیں انسٹ کریں گے کیونکہ دیکھیں اس کے درمیان میں بھی ایک اور سرگل بھی نظر آ رہا ہے چھوٹا سا صحیح ہے آئی دبا کے میں اس کو اور اندر کی طرف لے کر آجاتا ہوں یہاں پہ آکے میں ایجس کو پکڑ کے کنٹرول بلکہ آئی دبا دیا میں نے دوبارہ سے بیبل نہیں کیا میں نے درمیان والے کو میں پکڑ لیتا ہوں پھر میں اس کو ایکسٹروٹ کر کے اندر کی طرف لے جاتا ہوں صحیح ہے اور یہ جو ہمارے سائیڈیں کارنر سے مطلب اس میں میں ایجس کو ایڈ کروں گا تاکہ جب تربو اسمود لگاؤں تو وہ شارپ آئے تو اس کی ہر طرف سے میں ایجس کو ایڈ کر دوں گا جہاں جہاں ضرورت ہے موڈلنگ آپ لوگ کرتے رہے ہیں تو آپ لوگ پتہ چلے آئے گا کہ آپ لوگ کہاں پہ ایجس ایڈ کریں گے تو آپ کا جو موڈل میں ہارڈنس لے کر آنی ہے مطلب شارپنس لے کر آنی ہے وہ کس طرح سے آئے گی یہاں پہ بھی میں کنٹرول آر کر کے کنٹرول بی کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی مطلب بالکل شارپ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ والا اس طرح رہ گیا ہے اس پہ بھی میں کنٹرول آر کنٹرول بی یہ بلکل میں آئیس ٹو ایڈ ملا دوں گا تاکہ وہ تھوڑا سا شارپ ہو جائے صحیح ہے اب دیکھیں میں اس کے ٹربو سمود کو کھولتا ہوں تو یہ ہمارا شیپ آلموسٹ بن گیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا چیزیں مطلب بنانا اور زائر سی بات ہے جس کو نہیں آتا اس کے لئے تو مشکل ہی ہوگا تو جتنا آپ لوگ پریکٹس کریں گے اتنا آپ لوگ کے لئے اچھا ہے تو میری ریکویسٹ ہے میری ویڈیوز کو دیکھیں بہت اچھی اچھی چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں ہیں پروفیشنل ہی بتائیں ہیں کہ آپ لوگوں کو کئی اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا اب میں اس کے اندر آپ لوگوں کو ٹیکس جو لکھا واہ رہا ہے ویلینٹینو تو ہم ٹیکس کو دیکھ لیتے ہیں اس ٹیکس کو یہ دیکھیں یہ آپشنز آ رہے ہیں ٹیکس کے سارے اس کو ایڈیٹ کریں گے تو ہم اس کو مٹا سکتے ہیں اور نیا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں صحیح ہے یہ فونٹ ہے یہ فونٹ کو ہم ریگولر اور بولڈ جہاں بھی بھی ہے آپ یہاں سے آگے اس کے فولڈر جو آئیکن بنا ہوا تھا اس پر کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا اچھا یہ ٹیکس میں نے سیلیک کیا ہوا تھا بہت کر کے نام سے اور ایڈیٹ موڈ میں آکے میں یہاں پہ آکے لکھ دیتا ہوں ویلینٹینو ویلینٹینو لکھنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے ایکسٹروڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہم اس میں بیول بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایکسٹروڈ کیا ہلکا سا صحیح ہے اب نیچے والے آپشن میں آئیں گے بیول آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کی ڈیپ کو جو ہے وہ ہم بلکل مائنر سا بڑھائیں گے کیونکہ زیادہ بڑھائیں گے تو ٹیکس کی جو شیپیں وہ ہم زیادہ نہیں رکھ سکتے بول نہیں ہے نا اسی لئے مطلب ہم اس کو کم ہی رکھیں گے دیکھا آپ نے اس کو پوائنٹ زیرو زیرو فور رکھا ہوا ہے میں نے اتنا کم رکھا ہوا ہے مطلب بیول کو میرے خیال میں یہ اتنا کافی ہے اب میں اس کو اسکیل کر لیتا ہوں اور اس کی جو پوزیشن ہے وہ بھی روٹیٹ کر کے نائنٹی اینگل پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے نائنٹی اینگل پہ رکھنے کے بعد اب ہم اس کو اس کے سینٹر میں لے کر آجاتا ہوں سینٹر میں لے کر آجنے کے بعد اب اس کا پیوٹ بھی تھوڑا سا آؤٹ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیوٹ اس کا خراب جا رہا ہے تو سیڈ اوریجن کر کے اوریجن اوریجن ٹو جو میٹری کر دیں گے تھوڑا سا اور چھوٹا ہوگا اس کیل کر لیں آپ لوگ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے یہ دیکھیں اتنا کافی ہے اچھا اب اس کو مجھے بینڈ کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے پروڈک کی اوپر بالکل آرام سے فکس ہو جائے کہ جیسے لگے کہ یہ اسی بوٹل پہ ایک ریپ ہوا ہوا ہے مطلب امبوز ہوا ہوا ہے سوری تو ہم نل لے لیتے ہیں نل لینے کے بعد اب میں اس میں سیمپل ڈی فارمر لگاؤں گا ٹیکس کے اندر اور اس موڈیفائر کے اندر ہم نل کو کال کروا دیں گے یہ سب ہو گیا لیکن یہ مجھے پہلے ایڈڈ کرنا پڑے گا ابھی یہ ٹیکس آ رہا ہے اس کی میں سوچ رہا ہوں کاپی لے لوں کیونکہ کاپی لینے سے یہ ہوا گیا اگر ہم کچھ گڑ بڑ ہوئی تو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے کنورٹو میچ کر دیا میں نے اس کو اور یہ میں نے بند کیا اس پہ میں دوبارہ سے آوں گا اوبجیک کی اندر آکے کنورٹ کنورٹو میچ صحیح ہے اب ہم جا کے موڈیفائر لگا دیتے ہیں سیمپل ڈی فارمر میں سلیک کر لیتا ہوں بینڈ میں آکے میں اوریجن کو اندر نل کو کال کروا دوں گا اور زی ڈیریکشن میں آ جاؤں گا جی ریکھیں یہ ہمارا بینڈ شروع ہو گیا ہے صحیح ہے تو دیکھا آپ نے آپ نے بینڈ کرنا بھی سیکھا کہ سی وی پروڈک کے اوپر کوئی اگر ٹیکس کو راؤن میں اگر کس طرح سے بٹھائیں گے ہم تو وہ بھی آپ نے سیکھا تو کافی مزے مزے کی چیزیں آپ کو میں بتاتا ہوں ایک ہی ویڈیو کے اندر کافی کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے اب ہم اس کو نل کے حساب سے بس اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سینٹریرائز نہیں ہوا تھا اسی لئے یہ تھوڑا سا گڑڑ کر رہا ہے لیکن اس کو آپ مینولی بھی صحیح کر سکتے ہیں کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں ہے تھوڑا سا اور میں اس کو بینٹ کر دیتا ہوں میں اس کو تھوڑا سا ایکسس میں تھوڑا سا اس کو روٹ اور لے کے جاؤں گا یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کرا تو آپ دیکھیں دونوں طرف سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے بلکل ایچ ٹو ایچ اس سے لگ گیا ہے مطلب چپک گیا ہے یہ ہمارا آج کا ٹیٹوریل تھا عبید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو موڈلنگ میں اور کیا کیا چیزیں چاہتے ہیں کہ میں بناوں کون سی پروڈکٹ پر بناوں وہ ہم پھر اس پر کام کریں گے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لئے ٹیٹوریل لے کر آتا رہا ہوں گا پروفیشنلی کیونکہ پرفیوم بوٹل کا بھی بہت کام ہے 3D کے اندر تو بلتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں اس میں میں اس کے موقع بنانا سکھا ہوں گا انوائرمنٹ، لائٹنگ، ٹیکسٹرنگ، ٹیکسٹرنگ تو ہنے سے مٹیریل ہیں تو ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تینک یو اللہ حافظ